موسیقی گرد و پیش اوس میں نہائے ہوئے تھے سرنگ چھوڑتے ہوئے میں نے الویدائی نظروں سے اس کے اندر جھانکا یہاں گزارے ہوئے دن بڑے سنسنی خیز تھے تناؤ سے پور آساب شکن یہاں کئی ایک انوکھے واقعات ہوئے تھے جن میں شکاری کتوں کا اچانک سرنگ میں گھوسانا اور پھر اندہ دن فائرنگ کا شروع ہو جانا بھی شامل تھا ہم اپنے قریبی ساتھی فیروز کی قبر بھی اسی سرنگ میں ویران تاریکی میں چھوڑے جا رہے تھے اور پھر سب سے بڑھ کر باروندہ جیکی تھا وہ ایک مومے کی طرح ہمارے سامنے آیا اور ایک مومے ہی کی طرح اوجل ہو گیا تھا اس کا یوں اچانک اوجل ہو جانا میرے دل و دماغ کو تہے بالا کر رہا تھا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس اب یہاں رکنے کا وقت نہیں تھا ورنہ جیکی کو ہم کسی سورج چھوڑ کر نہ جاتے انور خان کے نزدیک اب بھی نوے فیصد امکان اس بات کا تھا کہ جیکی کہیں سرنگ کی بھول بھلیوں میں ہی موجود ہوگا جو ہی وہ اپنے ارد و گد کے حالات مہتر دیکھے گا یہاں سے نکل جائے گا لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل اس کی بات کو نہیں مان رہا تھا مجھے لگتا تھا کہ وہ کسی طرح یہاں سے نکل چکا ہے لیکن اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو کیا وہ اس خطرناک جنگل کو پار کر کے واپس اس نوڑی تک پہنچ سکتا تھا اس سوال کا جواب زیادہ مشکل نہیں تھا وہ نہتہ تھا معذور تھا اور نشے کے بغیر اتنا کمزور تھا کہ کسی بھی وقت کسی حادثے کا شکار ہو سکتا تھا میرا دل اس کے لئے غم سے بھر گیا عمران ان سے جدا ہوا تھا اور وہ شخص بھی جدا ہو گیا جس میں عمران کی ہلکی سی جھلک نظر آتی تھی ایک تھنڈی سانس لے کر میں اس کافلے کا حصہ بن گیا جو اس سرنگ سے نکل کر گھنے درختوں میں داخل ہو رہا تھا اس مقتصر کافلے میں موجود افراد ایک خاص ترتیب سے باہر نکلے تھے اور انور خان کے ہدایت کے مطابق یہ ترتیب ہر صورت میں برقرار رکھی جانی تھی سب سے آگے وہ گھوڑا تھا جس پر خوراک کا سمان لدہ تھا اس کے عقب میں چوہان ہمیش اور احمد تھے ان کے پیچھے ماریا تھی جن کے عقب میں میں اور اسحاق تھا ماریا کے دائیں بھائی بھی دو افراد موجود تھے اس کے پیچھے وہ باقی پانچو افراد ایک نیم دائرے کی شکل میں تھے جنہیں زرگا سے رہا کرایا گیا تھا ان میں سے کسی کے پاس آتشیت تیار تو نہیں تھا تاہم انور خان نے ان میں سے چار بندوں کو تلواروں سے مسلح کر دیا تھا ان لوگوں کے عقب میں انور خان اور میں تھے ہم دونوں نے دو سامان بردار خچروں کی رسیاں بھی تھام رکھی تھی ان خچروں پر چٹائیاں برطن اور اضافی ایمونیشن بغیرہ بار کیا گیا تھا ہر بندے کو اپنی ڈیوٹی معلوم تھی اور یہ بھی معلوم تھا کہ ہنگامی صورتحال میں انہیں کیا کرنا ہے جیسا کہ ترتیب سے ظاہر ہے ماریا اس مختصر قافلے کے این درمیان میں تھی اس کے ہاتھ پشت پر باندے جانے چاہیے تھے مگر انگلی کٹنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ زخمی تھا اس لئے انور نے تھوڑی سے رائت کی تھی اور ہاتھ سامنے کی طرح بندوائے تھے اس آتھ نے ایک بڑے سائز کی چادر اس کے جسم کے گرل پیٹ دی تھی وہ اس چادر کے اندر ڈگ مگاتی ہوئی سی چل رہی تھی اس کے چہرے پر تلخیر جھلا ہٹ کے آثار صاف محسوس کیے جا سکتے تھے ہم روانہ ہوئے تو حسبے بامول ہم روانہ ہوئے تو حسبے پروگرام سٹیل پانڈے اور اس کے دیگر ساتھی ہمارے پیچھے پیچھے چل دئیے اپنے کمیٹمنٹ کے مطابق انہوں نے ہم سے کافی فاصلہ رکھا تھا یہ ایک محفوظ فاصلہ تھا یہ لوگ ہمارے پیچھے اور دائیں بائیں موجود تھے ان میں سے زیادہ تر گھڑ سوار تھے ان کی سبز اور برون گردیوں کی جھلک ہمیں چاروں طرف دکھائی دے رہی تھی ان کی تعداد کسی طرح بھی دھائیسوں سے کم نہیں تھی ان کے پاس زید ترین اسلہ بھی موجود تھا یہ لوگ چاہتے تو سیکنڈوں میں ہمیں بھون کر رکھ سکتے تھے لیکن ہمارے پاس ماریا ایک اہم مہرے کی طور پر موجود تھی وہ اس سٹیٹ کے ایک اہم ترین شخصیت تھی اور اس کی زندگی کے لئے رسک لینا آسان نہیں تھا ہمیں کتنا فاصلہ طے کرنا ہوگا میں نے اپنوں پہلوں میں چلتے ہوئے انور خان سے پوچھا میلوں میں تو ٹھیک سے نہیں بتا سکوں گا لیکن اندازہ ہے کہ یہ دو دن کا سفر ہوگا ہم پرسو دوپیر تک سٹیٹ کی حد سے نکل جائیں گے سٹیٹ کی حد سے نکلنے کے بعد ہماری پناہ گاہ کہاں ہوگی سٹیٹ سے باہر جو مقامی لوگ آباد ہیں وہ حکم وغیرہ کے سخت خلاف ہیں یہ زیادہ تر جارٹ اور راجپود برادریہ ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نپالی علاقے سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں حکم اور چھوٹے سرکار کے گارڈز کے ساتھ اکثر ان کی جھڑ پہ چلتی رہتی ہیں یہ لوگ ہمیں فوراں پناہ دے سکیں گے کیا ہم انہیں مطمئن کر سکیں گے کہ ہم واقع حکم کے باغی ہیں اور ہمیں پناہ دی جانی چاہیے یہ سب کوئی ڈاکٹر چوہان کرے گا وہ انہی لوگوں میں سے ہے شاید تمہیں چوہان کی روداد کا پورا پتہ نہیں ہے پورا کہ مجھے تو تھوڑا بھی پتہ نہیں اس نے صرف اتنا بتا رکھا ہے کہ وہ علاقہ میں رہتا تھا وہاں حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ اسے بھاکر سٹیٹ میں آنا پڑا اور یہاں پلاہ لینا پڑی انور بولا حقیقت میں چوہان ایک دہاتی کاشتکار کا بیٹا ہے یہ لوگ زیادہ تر محنت مزدوری تک ہی محدود رہتے ہیں مگر چوہان قابل نکلا نہ صرف یہ گاؤں سے شہر گیا بلکہ پڑھ لکھا ڈاکٹر بھی بن گیا علاقہ میں اس کا کلینرک تھا اور مریضوں کی لائن لگی رہتی تھی انہی مریضوں میں چواریس پینتالیس سال کے گھندو عورت ہیمہ بھی موجود تھی یہ بیوہ تھی اور کافی پراپٹی کی مالک تھی اس کے بیٹے نافرمان تھے اور اس کوشش میں تھے کہ ماں سے پراپٹی اپنے نام کروالے ہیمہ اپنے علاج کے دوران میں چوہان پر بےپنا اعتماد کرنے لگی یہاں تک کہ اس نے بیٹوں اور بہوں کے خوف سے اپنی پراپٹی کے کاغذہ چوہان کے پاس رکھوا دیئے یہ صورتحال ہیمہ کے بیٹوں کو کسی طور قبول نہیں تھی وہ ڈاکٹر چوہان کی جان کے دشمن ہو گئے نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہیمہ کی ایک وہو نے اپنی ساس پر بدچلنے کا اجزام لگا دیا اور کہا کہ اس کی ساس اپنا دھرم بدل کر نوجوان ڈاکٹر سے بیار رچالے گی ہیمہ کے بیٹوں نے چوہان کو قتل کرنے کی کوشش کی اور اس معاملے میں پولیس کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا چوہان کے خاندان برادری والے بھی پھر گئے خدشہ پیدا ہو گیا کہ لڑائی ہو جائے گی چوہان نے سمجھ داری دکھائی وہ لوگوں کو خون خرابے سے بچانے کے لیے چپ چپ سکیٹ میں آ گیا اب یہ قریباً ڈھائی برسے یہی پر ہے چوہان کے بارے میں یہ جاننے کی خواہش کافی دیر سے میرے دل میں تھی آج انور خان کے ذریعے یہ خواہش پوری ہو گئی تھی میں نے اس روداد کے حوالے سے انور خان سے کئی سوالات پوچھے جو کچھ انور کو معلوم تھا اس نے بتایا ساتھ ساتھ ہمارا سفر بھی جاری رہا میں نے انور سے پوچھا اب چوہان سٹیٹ سے باہر جا رہا ہے اور اپنے لوگوں میں واپس پہنچ رہا ہے کیا اب اس کے لیے خطرہ نہیں ہوگا سٹیٹ سے باہر حالات کافی بدل گئے ہیں انور خان نے جواب دیا ہیما کے لال جی بیٹے ایک دوسرے سے ہی لڑ پڑے ہیں ایک قتل ہو گیا ہے دوسرے جین میں سڑ رہا ہے ایک بہو اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور یہ وہی ہے جس نے اپنی ساس پر الزام لگایا تھا سارا شیرازہ بکھر گیا ہے ہیما نے اپنی زیادہ تر پراپٹی بیچ دی ہے اور گروپ پر چلی گئی ہے ہم بظاہر تو باتیں کرتے جا رہے تھے مگر اطراف پر ہماری گہری نظر تھی ایک عجیب سی سنسنیوی رگوپے میں پھیلی ہوئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اور انور خان سب سے پیچھے تھے اگر خدا نہ خاصتہ کسی طرح کی کوئی کاروائی ہوتی تو سب سے پہلے ہم ہی نشانہ بنتے عقب سے قافلے کی تحفظ کی ذمہ داری بھی ہم پر ہی تھی دو پہر ایک بجے کے قریب ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا ہمارے رکتے ہی ساتھ چلنے والے حکم کے دو ڈھائیسوں اہلکار بھی رک گئے ہم نے کھانا بغیرہ کھایا چوہان نے اپنی اور رحمت کی پٹی کی ہمیشہ کی ٹوٹے ہوئے بازو کی دیکھ بھال بھی چوہان باقائدگی سے کر رہا تھا دیکھا جاتا تو ہم میں سے زیادہ تر زخمی تھے اگر ڈاکٹر چوہان ساتھ نہ ہوتا تو ہماری حالت کافی ابتر ہوتی اس لحاظ سے دیکھا جاتا تو ڈاکٹر چوہان اس قافلے کا اہم ترین بندہ تھا ہمارا سفر گھنے جنگل کا تھا کہیں کہیں راستہ زیادہ دشوار ہو جاتا تھا ایسے میں تلوار بردار افراد آگے چلے جاتے اور کہیں کہیں سے شاخوں کو کاٹ کر راستہ بناتے جاتے تلوار ایک سرگلے کے ساتھ شاخوں سے ٹکراتی ایسے ہی سرلائے ہمارے اردگد بھی سنائی دیتے یہ پانڈ اور اس کے ساتھی ہوتے تھے جو ہماری ہی طرح راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے جنگل میں شیشم کی کر جنتر اور کچنار کے درختوں کی بھرمار تھی اور جنگلی جاندروں کی دور افتادہ آوازیں بھی سنائی دیتی تھی ایک دو جگہ ایسے نشان بھی نظر آئے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تیندوے کے ہیں ان نشانوں کی وجہ سے قافلے میں سنسنی کی لہر محسوس کی گئی چلتے چلتے ایک جگہ ماریا کو اچانک ٹھوکر لگی اس کے بائیں جانب چلنے والے شخص نے بے ساختہ اسے تھاما اور گرنے سے بچایا یہ وہی پارسی تھا جو سات افراد کے ہمرا جارج کی جیل سے رہاک ہو کر آیا تھا حالکہ اس نے ماریا کی مدد کی تھی مگر ماریا نے اس پر ناک مو چڑھائی شاید اسے کوفت ہوئی تھی کہ ایک نیچ کالے نے اسے چھوا ہے ہام سے دور رہو وہ چیخ کر بولی معافی چاہتا ہوں میم جی پارسی گڑ بڑا کر رہ گیا اب اس کو ہاتھ مد لگ آنا چاہے گر کر اس کے تھوبلے کا بھرتا بن جائے عساق نے تنزیہ لہجے میں کہا ماریا اس رسی کی طرح تھی جو جل جاتی تھی لیکن اس کے بل نہیں جاتے تھے پچھلے چند دن میں وہ بہت خار ہوئی تھی اس کے باوجود اس کی اکڑفو برقرار تھی اس کے نظروں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے اردگرد کے لوگوں کو ہکارت سے دیکھ رہی ہے غالباً نسل تحصب بھی اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ہمارا سفر جاری رہا مطلب الکل صاف تھا درختوں کی گھنی شاخوں سے سورج کی کرنے چھنچھن کراتی تھی کسی وقت ہلکی سی تمازت بھی محسوس ہونے لگتی تھی ایک جگہ عجیب سا واقعہ ہوا ہمیں اپنے اردگرد مختل جنگلی جانوروں کی موجودگی کا احساس مسلسل ہو رہا تھا یہ اور بات ہے کہ وہ کم کم ہی دکھائی دیتے تھے بس کسی وقت ہلکی سی جھلک نظر آ جاتی تھی اردگرد کے درختوں پر بندر اور ان کے بچے بھی اچھلتے کوپتے دکھائی دیتے تھے ان کی باریک آوازیں جنگل میں دور تک گونچتی تھی ایک بڑے چھتناور درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے دفتن ایک جسیم باندر ماریا پر آن گیرا بلکل جیسے بجلی سی چمک جاتی ہے بس اتنا ہی دکھائی دیا کہ اس نے ماریا کے ہاتھوں سے کوئی شاہ چھینی ہے پھر وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے واپس شاخوں پر چلا گیا ماریا چلاتے ہوئے بائیں طرف ایک شخص پر گری دونوں لڑھ کر ایک بارشی گڑے میں چلے گئے دو دن رائفل بندر کی طرف سیدھی ہوئی مگر وہ زکند لگا گئے شاخوں میں اوجل ہو گیا ماریا بدحواسی میں جیس شخص سے ٹکرائی یہ وہی پارسی تھا جسے اس نے سہ پہر کے وقت برا بھلا کہا تھا اب پارسی اوپر سے فسر کا میم صاحبہ کے اوپر جا گیرا عساق اور احمد اسے کھینچ کر اٹھایا پھر ماریا کو گڑے سے باہر نکلنے میں مدد دی پارسی ریان اور ماریا دونوں کیچڑ میں لطپت تھے کافلہ رک گیا تھا کافلے کے ساتھ وہ دھائی سو افراد بھی رک گئے جن کی کمان پانڈے اور سٹیل وغیرہ کے پاس تھی پانڈے کے ایک ساتھی نے آگے آگر استفسار کیا کہ کیا ہوا ہے انور خانے سے واقع سے آگا کیا ماریا کے چیرے اور لباس سے کیچڑ وغیرہ صاف کیا گیا وہ اپنے گھر میں ہوتی تو شاید اس طرح سڑے ہوئے کیچڑ میں لطھر جانے کے بعد کئی گھنٹے واشروم کے اندھر ہی گزارتی لیکن یہاں اسے بس ایک بالٹی ہی پانی میسر آ سکا پارسی ریان کو اتنا بھی نہیں ملا کچھ دے بعد جب کافلہ پھر آگے روانہ ہوا تو ہم نے اس شریر بندر کو دوبارہ دیکھا وہ شاہ بلوت کی بلند شاخوں پر بیٹھا بسکٹ کھا رہا تھا اس کے دوسرے ہاتھ میں وہی بسکٹ کا ڈبا تھا وہ ماریا سے چھین کر لے گیا تھا ماریا کچھ شرمندہ شرمندہ سے نظر آ رہی تھی شاید اسے بھی احساس ہوا تھا کہ جس شخص کے صرف ہاتھ لگانے سے وہ برہم ہو گئی تھی اس کے ساتھ اسے باقاعدہ بغلگیر ہونا پڑا تھا میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا لگتا ہے میم جب کچھ شرما رہی ہے انور خان نے گہری سانس لے کر کہا ان گوڑی چمری والوں کو شرم کم ہی ہوتی ہے ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ شرمندہ ہو رہی ہے مجھے تو لگتا ہے ان لوگوں کی مشینری میں وہ پرزے ہی نہیں ہوتے جن سے شرم آتی ہے یا غیرت شیرت جاگتی ہے ہم مدہم آواز میں باتیں کرتے چلتے رہے باتیں کرتے ہوئی بھی انور خان کی اقابی نظروں سے الطراف کا جائزہ لے رہا تھا اس کی احسے ٹیم کے اس کپتان کیسی تھی جو ہما وقت فیلڈ پر گہری نظر رکھتا ہے اور ہر نقل و حرکت کو نوٹ کرتا رہتا ہے رات کو درختوں کے درمیانے ایک کشادہ جگہ پر ڈیڑا ڈالا گیا درختوں کی شاہو سے لالٹے نے لٹکا دی گی دو آرزی چولے بنائے گئے راستے میں شکار کیے گئے گوشت کو بھونا گیا نہائے سنگین صورتحال کے باوجود اس قیام سے لطف ہوا جنگلی جانور اور کلے مکنوں کی مداخلے سے محفوظ رہنے کے لیے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے علاو روشن کر دیئے گئے کھانا کھانے کے بعد میں کمر سیدھی کرنے کے لئے لٹا تو سر پر تاروں بھرا آسمان تھا ایک دم مجھے باروندہ جاکی پھر یاد آ گیا وہ کہاں چلا گیا تھا مجھے امید نہیں تھی کہ وہ بھی اتنی جلدی کھو جائے گا اس خطرناک جنگل میں وہ کیلہ کس طرح سروائیو کرے گا یہ سوال ایک تیر کی طرح میرے سینے میں پیوست تھا چند دنوں کے ساتھ میں جاکی نے بھی بہت کچھ دیا تھا اور اس میں سب سے اہم درد کے حوالے سے وہ فلسفہ تھا جس نے میرے دل کی گہرائیوں کو چھوا تھا وہ درد کے ساتھ انوکھے طریقے سے نمٹ نہ جانتا تھا اور اس نے یہ جانکری بڑی تفصیلی انداز بھی مجھ تک پہنچائی تھی مجھے لگا جیسے اس معاملے میں بھی عمران نے ہی میری مدد کی ہے اگر مجھے جیکی میں اپنے بچھرے یار کی جھلک نظر نہ آتی تو میں اسے کشتی تو اٹھا کر کہاں لاتا اگر وہ نہ آتا تو پھر اس کی باتیں بھی وہی کشتی میں اس کے ساتھ ہی رہ جاتی مجھے لگا کہ مجھ سے بچھڑنے کے باوجود عمران قدم قدم پر میری مدد کر رہا ہے کبھی کسی ڈھنگ سے کبھی کسی روپ میں وہ ہما وقت میرے ساتھ تھا اس کی بائنی خیز باتیں اس کی جا بخش مسکراہت اس کی جادوی تھپکی سب کچھ میرے ساتھ تھا اور پھر اس کی آواز اس کا وہ انقلاب آفی جملہ جس نے میری ناتوانی اور نامرادیوں کی راک میں سے ایک نئے انسان کو وجود دیا تھا اس نے کہا تھا مرنا تو میں بھی چاہتا ہوں لیکن میں اپنی موت کی ذمہ داری خود پر نہیں لینا چاہتا اس لئے خطرات سے ٹکرا جاتا ہوں اور بدترین حالات کا پیچھا کرتا ہوں اور پھر وہ اپنا پسندیدہ فقرہ دھورایا تھا جو ڈرنا ہے تو مرنا ہے اور مرنا ہے تو ڈرنا کیا وہ رات خیریت تھی گزری ہم نے رات کو تین تین حصوں میں تقسیم کر کے باری باری پہرہ دیا اور آرام بھی کیا اگلی صبح اجالہ ہونے کے ساتھ ہی ہم پھر روانہ ہو گئے ہمارے روانہ ہوتے ہیں ہمارے اردگید موجود دھائی سو افراد بھی حرکت میں آگئے ہمیں پتا چلا تھا کہ گروہ مرودان ان لوگوں میں موجود نہیں تاہم پانڈے سٹیل اور موہن کمار بغیرہ ساتھی تھے جاد کی جیل سے رہا ہونے والے قیدیوں میں حجام عبد الرحیم بھی تھا آج وہ میرے اور نمر خان کے ساتھ چل رہا تھا وہ میں زرگاہ کی اس بدنام جیل کے بارے میں بتا رہا تھا میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا میں حکم کے ایک سپاہی کو اس طرح مارنے کے جرم میں پکڑا گیا تھا میرے اس طرح سے وہ بری طرح گھائل ہوا تھا وہ میرے پاس ایک مسلمان بڑے کو لائیا تھا اس بڑے پر حکم کا کوئی افسر ناراض تھا سپاہی نے مجھ سے کہا کہ میں بڑے کی داڑی اور سر کے بال موہ دوں میں نے انکار کیا وہ سخت خصے میں آ گیا اس نے مجھے گالی دی میں نے اس کی گردن پر اس طرح مارا اور بھاگ گیا دو دن بعد مجھے نل پانی کے راستے میں پکڑ لیا گیا کب سے جیل میں ہو میں نے پوچھا تین سال سے اوپر ہو گئے تھی جی مگر ایسا لگت ہے کہ تین صدیہ بیٹ گئی ہیں اس سے تو اچھا تھا کہ پھانسی ہی دے دیتے وہاں جیل میں بڑی کڑی مشکت لی جاوت ہے بات پہ بات زلیل کیا جاوت ہے جار صاحب کے ہر کارے مار مار کر کھال ادھر دیوت ہیں یہ ہر کارے قیدی اورپیوں پر بھی ہر طرح کا ظلم کر رہت ہیں وہاں کوئی کسی کی فریاد سننے والا نہ ہی عبد الرحید نے اپنی قمیس اٹھا کر پوچھتی کھائی یا ہنٹر کی مار کے انمیٹ نشان موجود تھے جس طرح گھڑوں کی پیٹ کو داغا جاتا ہے اس طرح عبد الرحیم کی پیٹ کو بھی داغا گیا تھا یہ عبد الرحیم کا نمبر تھا آر ڈبل ایٹ عبد الرحیم جارج کی جیل کے لرزا خید واقعہ سنا رہا تھا یوں لگتا تھا کہ اس جیل کی قیدیوں کی زندگیوں مطکلی طور پر جار دے اس کے اہلکاروں کے ہاتھ میں تھی اگر زرگا میں کہیں قانون کا تھوڑا بہت گزر ہے تو اس جیل میں نہیں سہ پہر تک حبس رہا لیکن پھر ایک دم بادل گھر کر آئے شمالی افق پر کالی سیاہ گھٹا نظر آئی آثار سے ظاہر تاکہ زبردست باری شروع ہونے والی ہے ہمیں تھوڑے ہی سے فاصلے پر ایک پرانی چوکی نظر آئی اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چوکی ہمیں جنگل میں کئی جگہ ملی تھی یہ دو تین کمروں پر مشتمل ہوتی تھی اس کی دیواریں موٹڈ کھڑکیوں میں آہنی سلاخے تھی ان چوکیوں کی چھتے لکڑی کی تھی وزنی شہتیر اور بالے بغیرہ کی شہر میں اتنی مانگی چھتے ڈالنے کا کوئی سورپی نہیں سکتا تھا لیکن یہ جنگل تھا یہاں لکڑی کی کوئی کمی نہیں تھی اگر یہ لوگ چاہتے تو دیواریں بھی اسی قیمتی لکڑی کی بنا سکتے ان چوکیوں میں سے اکثر چھتے گر چکی تھی اور اندر خودرو گھاس ہوگی ہوئی تھی تاہم دو چار چوکیاں سلامت بھی نظر آئی تھی انور خان نے بتایا تھا دس پندرہ سال پہلے تک بھانڈل سٹیٹ کی حد ان چوکیوں تک ہی تھی لیکن بعد میں سٹیٹ کی حد بڑھا لی گئی اور نئے بارڈر پر نئی چوکیاں بنا لی گئی یہ پرانی چوکیاں بیکار ہو گئے یا ان کو گودام وغیرہ کی شکل دے دی گئی ہمیں کچھ فاصلے پر ایسی ہی ایک بوسیدہ چوکی نظر آ رہی تھی انور خان رک گیا اس نے ساتھیوں کی طرح مشرق طلب نظروں سے دیکھا اور بولا ابھی پڑاؤ کا وقت تو نہیں لیکن لگتا ہے کہ موسم خراب ہونے والا ہے اگر ہم کھلے میں بارش نے گھیر لیا تو مسئیبت پڑ جائے گی پانڈے اور اس کے ہرکاروں کے پاس تو چھولداریاں وغیرہ ہیں ہم کیا کریں گے چوہان نے بھی افق پر پھیلتے ہوئی تاریکی کو دیکھ کر کہا اس چوکی کو اندر سے دیکھ لیتے ہیں اگر یہ رات گزارنے کی قابل ہے تو یہاں رک جاتے ہیں دیگر ذاتیوں نے بھی تائید کی ہم نے چوکی کا اندر کا جائزہ لیا چھتے سلامت تھی جھر جھنکار موجود تھا لیکن اسے معمولی کوشش سے صاف کیا جا سکتا تھا ہم نے رکنے کا فیصلہ کر لیا ہمارے یہ فیصلہ درستی ثابت ہوا آدھے گھنٹے کے بعد بارش شروع ہو گئی سہ بہر چار بجے کا وقت تھا لیکن اندھیرہ چھا گیا تھا بجلی چمکنے لگی اور بادر دھارنے لگے ہمارے ساتھ سٹیل پانڈرز کے ساتھیوں کو بھی رکنا پڑا موسم کے تیور دیکھتے ہوئے انہوں نے بڑی تیزی سے چھول دارے اور خیمے وغیرہ لگا لیئے تھے جنگل کی بارش کا آہم کچھ اور ہی ہوتا ہے گرتو پیش ایک تاریخ دھندلکے میں چھپ جاتے ہیں اور آواز سے لگتا ہے کہ کہیں ایک بہت بڑا آبشار گر رہا ہے چوکی کی چھت کہیں کہیں سے ٹبک رہی تھی وہاں برتر رکھ دیئے گئے تھے تاکہ زمین گیلی نہ ہو کھڑکیاں مضبوطی سے بند کر دی گئی خون کی ایک دھن پڑ گئی تھی چوکی کے اندر سے کارک بار جمع کر کے آگ روشن کر لی گئی جانوروں کو چھت مہیا نہیں کی جا سکتی تھی لہٰذا ان پر سے سامان اتار لیا گیا پانڈرز کے دو ڈھائی سو ایل کاروں نے چوکی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا دو لالٹینے ہیں باقی تو لگتا ہے راستے ہی بھی کہیں گر گئی چلا جوہا انہیں تو روشن کراؤ انور خانے کہا انوے سے بھی ایک میں بس تھوڑا سا تیل ہے ایک دو بھنٹے ہی چلیں گی ٹارچ بغیرہ سے کام چلا لیں گے انوے نے تسلی دی ماریا تھک کر چور ہو گئی تھی اور سونا چاہتی تھی چوہان نے اس کے زخمی ہاتھ کی پٹی بدلی اور ایک چھوٹے سے کمرے میں اس کے لئے چٹائی بھی چھا دی اور کمرے کو بھی باہر سے مقفل کر دیا گیا چوہ کی میں داخل ہونے کا واحد راستہ سامنے کی طرف سے تھا برامدے میں چکور ستونوں کی اوٹ میں دو رائفل برداروں کی بیٹھنے کیلئے جگہ بنی ہوئی تھی ستونوں کے اندر باقاعدہ سوراخ تھے جن میں رائفل کو پوزیشن کیا جا سکتا تھا اور ارد گرد بھی نگاہ رکھی جا سکتی تھی ایک مورچہ انور نے اور دوسرا اسحاک نے سنبھال لیا اپنے سفر کے اس آخری محرلے میں ہم کسی طرح کی کوتا ہی کرنا نہیں چاہتے تھے بارش مسلسل جاری تھی چوکی کے سامنے ایک چھوٹی سی آبی گزرگاہ بن گئی تھی جس میں تیز رفتار پانی بہ رہا تھا میرے اندر کی کیفت پھر عجیب سی ہو رہی تھی دل چاہتا تھا کہ جیکی ہو سینڈ بیگ ہو اور رات کا وہ آخری پہر ہو میں جیکی کے ہدایت کو مطابق سینڈ پیک پر ننگے ہاتھوں سے حملہ کروں مہنیوں تک نہ پہنچنے لگے پتہ نہیں کیوں دھیرے دھیرے جسمانی چھوٹے مجھے تکلیف کے ساتھ ساتھ مزا بھی دینے لگی تھی کھانا کھانے کے بعد تھکاوٹ نے اثر دکھایا اور جلد ہی سب سو گئے صرف وہ جاگتے رہے جنہیں شروع رات میں ڈیوٹی دینی تھی جانی انور خان اور اسحاق رات کی کسی وقت میری آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرہ تھا ایک لالٹن بوجھ چکی تھی صرف ایک لالٹن کی مدھم سی روشنی جھلک دکھا رہی تھی میں نے کسی کو اٹھ کر دروازے کی طرف جاتے دیکھا کون میں نے پوچھا پارسی ریان کی مدھم آواز آئی میں ہوں پشاپ کرنے جاوت ہوں میں نے پھر سر تکیے سے ٹکا دیا اور سو گیا دوبارہ آنکھ کھلنے کی وجہ پاؤں میں اٹھنے والی ٹیز تھی شاید کسی کیلے مکوڑے نے کاتا تھا میں نے کسی کو پاؤں کو جھاڑا اور پھر لیٹ گیا تب مجھے دوبارہ ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا کون میں نے پھر استفسار کیا یہ پارسی ریان ہی تھا اس نے بتایا کہ وہ گرم چادر لینے گیا تھا بارش کے ساتھ اب تیز ہوا بھی چلنا شروع ہو گئی تھی پانی کی بوچھاڑے ایک کھڑکیوں کے چوبی تختوں سے ٹکرا رہی تھی جو لگتا تھا کہ موسم نے ایک دم کروٹ لی ہے وہ تھنڈ شروع ہو گئی ہے میں نے قریب لیٹے ڈاکٹر چوہان سے وقت پوچھا اور پھر سو گیا ابھی ہماری ڈیوٹی شروع ہومنے میں قریبا دو گھنٹے باقی تھے پتہ نہیں کہ اس بار میں کتنی دیر سویا رہا یکا یک مجھے لگا کہ چھت ایک دھماکے سے مجھ پر آنگیری ہے اور ہر طرف قیامت برپا ہو گئی ہے میں ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھا چھت تو اپنی جگہ موجود تھی لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اپنی جگہ پر نہیں تھا میں نے چوہان احمد اور ہمیش کو چلاتے ہوئے سنا وہ بدحواسی میں برامدے کی طرف لپک رہے تھے ان کے ہاتھوں میں رائفلے تھی ایک بار زور سے بجلی چمکی ایک سیکنڈ کے لیے تاریخ جنگل روزے روشن کی طرح آیاں ہو گیا برستی بارش میں میری نگاہ سب سے پہلے جس چیز پر پڑی وہ ماریا تھی وہ اندہ دون چھولداریوں کی جانب بھاگ رہی تھی اس کے جسم پر صرف شرٹ اور انڈرویر تھا اس کی لمبی ٹانگیں تیزی سے حرکت کر رہی تھی اور بال ہوا میں اڑ رہے تھے میں نے یہ سارا منظر ایک سلاخدر کھلکی میں سے دیکھا ایک سیکنڈ بعد سب کچھ تاریخی میں ڈوب گیا مگر تب تک میں اپنی انگلی ٹریفل کے ٹرائگر تک پہنچا چکا تھا میں نے ماریا کے رخ پر یکے بعد دیگرے چار فائر کیے ان میں سے کم از کم ایک گولی ضرور ماریا کو لگی چالیس پچار فٹ کی دوری سے مجھے اس کی چلانے کی آواز آئی چوکی کے دروازے کی طرف بھی زبدست فائرنگ ہو رہی تھی سارا جنگل دھماک اور للکاروں سے گونج رہا تھا احمد پکار رہا تھا انور بھائی میں چھت پر جا رہا ہوں انور خان نے اسحاق کو مخاطب کر کے بلند آواز میں کہا اسحاق تھلکی کے پاس اس دوران میں بجلی نے چمک کر پھر نشیب و فراز کو روشن کیا مجھے ماریا کی فرقت ایک جھلک نظر آئی اسے کسی نے سہارا دے رکھا تھا وہ تناور درختوں کے پیچھے اوجل ہو گئی میں نے رائفل کو کھلکی میں رکھ کر پھر تین فائر کیے ایک برست سراخدر کھلکی سے پاس دیوار سے ٹکرایا انگین چنگاریاں سے چھوٹ گئے مجھے ایک دم نیچے جھکنا پڑا صورتحال بڑی نازک ہو گئی تھی وہ کام ہو گیا تھا جسے بترین کہا جا سکتا تھا ماریا ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تھی کیسے نکلی تھی کس وجہ سے نکلی تھی یہ سب کچھ سوچنے کا وقت نہیں تھا فلحال تو ہم مسلح افراد کے گھیرے میں تھے اور اگلے چند منٹ میں ہمارے ساتھ سب کچھ ہو سکتا تھا میں جھکا چلتا ہوا دوسری کھلکی کے پاس پہنچا یہاں انور خان کے ہدایت کے مطابق ساکھ موجود تھا اور مسلسل فائر کر رہا تھا میں ابھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں اس طرح مورچہ بند ہو کر کسی لڑائی میں حصہ لے رہا تھا ٹریکر پر انگلی حرکت کو دینا ریفل کے جھٹکے کو برداشت کرنا مخالف سمج سے آنے والی گولی کے خطرے کو محسوس کرنا یہ سب کچھ میرے لئے نیا تھا موزی سامین حضرات کہانی ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ موسیقی